پورا برطن بھر دیا سب کو پلائے ابو بکر تھے عامر بن فہرہ تھے عبداللہ بن عریفت تھے پھر تینوں کو پلائے پھر خود دیا پھر دوبارہ اس کو نکالا وہ پھر برطن بھرد اس کو دیتی بعد میں شاید بھول جاؤں ایک بکری کی میکسیمہ عمر اتی سات سات اسے زبا نہ کرو سات سات سے آگے نہیں جاتی ایک آج کیس اوپر ہو سکتا ہے یہ بکری مطلب نہیں کیس اوپر کی تھی جب اللہ کا نبی نے ہاتھ لگایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے کی برکت سے حجرت کے دس سال یہ بکری زندہ رہی اوپر کا حضورت خلافت سمہ دو سال یہ بکری زندہ رہی حضرت عمر کا حضورت خلافت دس سال یہ بکری زندہ رہی حضرت عثمان کے زمانے میں جا کر یہ بکری مری یعنی وہ پچیس چھپیس سال اس بکری نے عمر گزاری میرے نبی کے صرف ہاتھ لگے ایسی برکت ہیں اگر نبی کی زندگی ہمارے جسم میں آئے گی تو کتنی برکتیں ہیں ہمارے کاروگار میں آئے گی گھر میں آئے گی کتنی برکتیں ہیں تو اس کا خامد آیا شام کو کہنے گا کہ دودھ کہاں سے ہے اے جس بکری سے کملی ہو گئی باغل ہو گئی باغل ہو گئی جس بکری سے کہاں سے کہاں باغل نہیں آیا تھا بڑا عجیب و غریب جس نے ہاتھ لگائے تو دودھ ہی دودھ ہو گیا تو کہنے گینے عجیب مجھے بتا وہ کیسا با تو اس اممانے ہو جملے بولے جیچو دمو سالو گئے مولوی تھاک گئے ترمی کر گا کیا خوب صورت اس کے الفاغ تعیید رجل طاہر الوضاء ابلج الوجح حسن الخلق لم تعب بفجر لم تزر به سقط غصیما قسیما فی اینیه دعج فی صوته سهل فی لحق نیکثاثا فی عنق ہی سطح ازنج اکرم ان تقلم علاہو البحار و ان سمت علاہو البحار کب میں نے ایک موجوان دیکھ بڑا صاف سطح روشن چھکتا چھکا نا ایتنا مورتا کہ بدصورت ہو جائے نا ایتنا قتلا کہ بے روح ہو جائے موٹا بھی بیٹ نیدے جاندے آ پیڑے جاندے وہ بھی بڑا بڑا لکھتا ہے تو بلکل آج میں سوخہ پہلوان وہ بھی بڑا لکھتا ہے تو اس امہ نے کہا نا ایتنا مورتا کہ بدصورت ہو نا ایتنا بطلہ کہ بے روح ہو سر سے لے کر باؤں تک حسن ہی حسن تھا کیسا حسن تھا وسین وسین کسے کہیں وسین اسے کہیں لَمْ تَشْبَعْ بِنْخُلْعَائِي جس کو دیکھ کے آنکھ بھرے دیں اس کو وسین کہتا ہے جب دیکھو اور دیکھنے کا شوق ہو جب دیکھو اور دیکھنے کا شوق ہو وہ دنیا میں ایک ہی آیا ہے وہ محمد قسیم قسیم کسے کہتے ہیں قسیم اسے کہتے ہیں جس کو چاروں طرف سے حسن نے گھیرا ہوا ہو ہم کہتے ہیں اس کی آنکھیں بڑے خوبصورت ہیں تو اس کا مدل بہتا ہے باب کی چہرہ اتنا نہیں ہے آنکھیں بڑی حالہ ہیں اور قسیم اسے کہتے ہیں جس کی ہر شئے حالہ بھی ہو حسین بھی ہو جمیل بھی ہو نہ دیکھنے سے آنکھ بڑے نہ تاریخ میں الفاظ آسکیں قسیم تھے قسیم تھے حسین تھے آواز میں ایک جادو تھا آواز میں ایک کشش تھی آواز میں ایک صاحب تھا آواز میں ایک روگ تھا ذہنی بڑی خوبصورت تھی بڑی بھری ہوئی چاہری تھی گردن بڑی سراہی دار تھی آنکھیں بڑی چمکی لی تھی اور سرمہ دار تھی اور پتلی بڑی سیاہ تھی سفید ہی بڑی سفید تھی بھمیں ایسی تھے جیسے کسی نے کمان بنا دیا ہوئی کمان ہوتا ہے قرار صرف گول بھمیں تھی گول بڑی خوبصورت بھمیں تھی جو وہ گولتے تھے تو ایک نور چھا جاتا تھا جو وہ چپ ہوتے تھے ایک وہ وہاں چھا جاتا تھا میری آنکھ نے آج تک ایسا نہیں دیکھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِي سیرے جیسے حسن والا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا نہ میری آنکھ نے آگئے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِذِنْ نِسَاتُ اے میرے نبی اے رسول اللہ آپ جیسا آلی خاندان کسی ماں نے جنا نہیں آپ جیسے جمال ولا کسی خاند کسی عورت نے جنا نہیں آپ کا سب سے آلی خاندان ہے میرے نبی نے کہا اِنَّ اللَّهَ تَخَيِّرَ الْقَبَاِدْ فَقْتَارَ الْعَرَبْ اللہ نے سوری آدم کی نصر کو کھڑا کیا اور اس میں سے عربوں کو چھانتا تم مَتَخَيِّرَ الْعَرَبْ فَقْتَارَ مُدَرْ پھر سارے عربوں کو کھڑا کر کے اس میں سے مُزر کو چھانتا تم مَتَخَيِّرَ مُدَرْ فَقْتَارَ قُرَيْش پھر مُزر یہ سارے عرب سردار ہیں پھر مُزر کی اولاد کو سامنے کھڑا کیا اور اس میں سے قُرَيش کو چھانتا تم مَتَخَيِّرَ قُرَيش فَقْتَارَ حَاشِم پھر قُرَيش کی نسل میں سے حاشم کو چھانتا فَمَّتَ خَيَّرَ بَنِي حَاشِمْ فَقْطَارَنِي فَأَنَ خَيْرُهُمْ عَبَن وَنَفْسَا فَرَ اللَّهِنِ حَاشِمْ کی اولاد میں سے میرا انتخاب کیا میں کائنات میں سب سے عالی خاندام ہوں نہ میرے جیسا نصب کسی کا ہے نہ میرے جیسا خاندام کسی کا ہے اور نہ کسی کا نصب اور پیوڑی حضرت آدم تک ملتا ہے یہ واحد ہستی ہیں جن کی پیوڑی اور نصب آدم تک جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المتلیب بن هاشم بن عبد المناب بن خسیم بن كلاب بن مرہ بن قعب بن لبید بن غالب بن فهر بن مالک بن نظر بن كنانا بن خزیمہ بن مدركة بن إلياف بن مدر بن نزار بن معاد بن أدمان بن اوض بن هميسا بن سلامان بن عوز بن بلد بن قموان بن قبيل بن عبان بن ناشد بن حزا بن بلداث بن يدداث بن طابق بن جاحم بن ناحش بن مافي بن عيفي بن أبقر بن عباید بن الدعا بن حمدان بن سمدر بن يقرمي بن يحزن بن يلحم بن ارعبا بن عيبي بن زیشان بن عيسر بن أقناب بن ايهان بن وقصر بن ناحر بن زارب بن سمي بن مده بن عبط بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن إمراهیم بن آدر بن ناقور بن سرول بن رعو بن فائش بن عابر بن مطوشال بن انریس بن یرد بن ملحالقیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام وکیلہ وکیلہ فأجمل من کلمت لدن نسا کوئی ما جنے گی آپ جیسا کوئی ما جنے گی آپ جیسا کوئی نہیں جن سکتے خلق سمبررہا من کل علم آپ ہر عیب سفاق پیدا ہوئے کہ انا فقد خلق سا کما تشک ہو بھئی یہ کما یہ مصرہ اس کو آج تر کوئی شائر نہیں پکڑ پک یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود چاہا اپنے رب سے یا اللہ مجھے ایسا بنا دے بنایا تو اللہ نے اپنی مرضی کا پر شائر کا تخیر بہتا گیا کہا یا رسول اللہ آپ ایسے بنے جیسے آپ نے خود چاہا ہوئے تو مجھے یوں کر دے یوں کر دے ایسا بنا دے تو اللہ کا اعلان ہے ہاں ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں میری مانکے چلو کیسے چلے یہ میرا حقیب ہے اس کی زندگی کی ہر عذا محفوظ ہے اس کے پیچھے چلتے جاؤ میں مل جاؤں گا یہ جہان بھی ملے گا وہ جہان بھی ملے گا یہاں بھی خوش ہو جاؤں گا آگے بھی خوش ہو جاؤں گا دونوں جہان کے خوشنے تمہاری جھولی میں ڈا دوں گا دونوں جہان کی راحتیں تمہارے قدموں پر قربان کر دوں گا اور موت کے بعد اپنی رضا کا پروانا دوں گا جنت الفردوس ٹھکانا دوں گا جو موج کرنی ہے میرے پاس آکے کر لو میں یہاں توں کہتا ہوں شراب چھوڑ دو کہ یہ حرام ہے یہ عقل کو پرباد کرتی ہے آجو 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 میں خود تمہارے لئے تیار کر کے بڑھتا ہوں اور ایک شراب میں نے بھی تیار کی ہے اور تین مجالس قرآن بتاتا ہے پینے والوں کی تین مجالس ہیں اِنَ الْعَبَرَوْا يَشْرَبُونَ مِنْكَ سِحْتَانَ مِزَاجُهَا کَا فُورَا کہ ایک جنت کا درچہ ہے لو لیول درچہ ہے ویسے جنت کا کوئی لو نہیں دیکھیں آپس میں لو ہے اور میڈل ہے اور ٹاپ ہے تو جو لو لیول جنتی ہے وہ ایسے اٹھاتا ہے سراہی اور ڈالتا ہے اور پیتا ہے یہ جو سب سے لو لیول شراب ہے وہ یوں انگلی ڈالے جلاس میں انگلی ڈالے اور وہاں نکالے اب آپ نے دیکھا ہے پانی ختم ہو چکا ہے صرف اس کا ایک گیلہ پن ہے تری ہے یوں کیا اور یہاں ہی بیٹھا آسمان پہ بیٹھا ہے آسمان جو جو ناقابلے بھی چیل پانچ سو میل کے بعد ہوا کوئی نہیں ہوا کوئی نہ تو شیئر ٹرائول نہیں کرتی ہے دیکھیں اب وہ بیٹھ گیا کہ آسمان پر اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں نیچے کر دیں تو صرف اس گیلے پن کی خوشبو سے پوری کائنات میں خوشبو پھل جائے یہ لو لیول شراب دوسرا درمیانے دردر کے لوگ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسَنْ كَانَ مِزَاجَهَا ذَنْ يَمِيلًا کہ اللہ تعالی کا حکم ہوگا تو ان کو فرشتے پیلائیں گے پیش کریں اور انہیں جنت کے غلام نوکر پیلائیں گے پیش کریں انہیں جنت کے دورٹ پیلائیں گے پیش کریں اور جنت کی لڑکی نے اب اس کی طرف شراب کا جام لے کر آئے گی تو وہ ایک قدم میں ایک لاکھ نازل پر پیش کریں